السلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ موسان علی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پاکستان ہیسٹری ویڈاگ پر خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کی اسٹوریکل ویڈیو میں میں آپ کو لے کر آئے ہوں زلہ گجرات کی ایک طریقی مقام پر یہ طریقی مقام حضرت موسیٰ حجازیلہ السلام کی قبر مبارک ہے ان کا مزار ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو زیارت کرواؤں گا حضرت موسیٰ حجازیلہ السلام کے مزار کی سب سے پہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن کے متعلق بتاتا چلوں شیخ جگانی زلہ گجرات سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر گجرگران آمی ایک قصبہ ہے اس قصبے سے باہر ورانے میں ایک نو گز لمبی قبر ہے جس کے بارے میں مقامل لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ حجازیلہ السلام کا مزار ہے اور آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت یقوب علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہیں اس قبر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے متعلق حضرت خواجہ گوھر الدین نے اپنے کشف القبور کے علم سے اس قبر کا یہاں پر انکشاف کیا تھا یہ مزار ہیڈ مرالا روڈ سے کافی ہٹ کر ہے اس تک پہنچنے کے لیے راستہ مکمل طور پر کچھا ہے اور ویرانہ اس قدر کے دن کے اوقات میں بھی کوئی زیرو اس طرف آتا جاتا دخائی نہیں دیتا لیکن جب مزار پر پہنچتے ہیں تو ایک عجیب سما دخائی دیتا ہے پرسکون اور خوشکوار حیرت سے دوچار کرتی یہ جگہ اپنی مثال آپ ہے حضرت موسیٰ حجازیلہ السلام کے مزار سے کچھ دور دریچناب ہے اس مزار کی نشاندہی بھی لگ بگ سو برس قبل کی گی جس کی بعض زاندیگہ صوفیہ اکرام اور کشف القبور پر عبور رکھنے والوں نے تصدیق کی مزار مسجد کے این اکم میں واقع ہے لیکن مزار تک جانے کے لیے خوبصورت ٹائلوں سے راستہ بنایا گیا ہے جیسے ہی ان ٹائلوں پر قدم رکھا جائے تو چار پانچ قدموں کے بعد ایک چھوٹا سا بورڈ نصب دقائی دیتا ہے جس پر لکھا ہے جوتے یہاں اتار دیں چنانچہ مزار سے دور سو ڈیر سو قدموں کے فاصلے پر جوتے اتار دئیے گئے یہ چھوٹا سا خوبصورت راستہ نازک اور چھوٹے چھوٹے پودو سے سجایا گیا ہے جس کے دائیں جانب مسجد کے اکم میں پہلے کچھ قبریں دکھائیں دیتی ہیں اور بائیں جانب گنے درگ اور جھاڑیاں اپنی موجودی کا احساس دلاتی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مزار پر حضرت موسیٰ حجازی کے مزار پر زیادہ تر نوجوان نسل کے لوگ آتے ہیں ان کا لگاؤ حضرت موسیٰ حجازی سے حیران کن طور پر بہت زیادہ ہے یہ مزار تقریباً سو برس قبل تمیر کے مراحل سے گزرا اسے باززان خواجہ گوھر الدین کے پوتے میاں ارشد نے اپنی نگرانی میں نیسیرے سے تمیر کرایا دراصل مزار کی چھت وغیرہ تو پہلے ڈالی گئی تھی بعد میں اس پر سنگ مرمر لگوایا گیا اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام کا مزار کی تمیر یہاں پر کیسے ہوئی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت خواجہ گوھر الدین رزانہ کی بنیاد پر یہاں سے گزر کر شیخ چگانی حضرت تنہ علیہ السلام کے مزار پر جایا کرتے تھے اس قبر کے ساتھ ایک کچھا رستہ گزرتا تھا جس پر خواجہ صاحب کا آنا جانا لگا رہتا تھا ایک روز مریدین کے ساتھ شیخ چگانی سے واپسی پر جب اس جگہ سے گزرے تو پیچھے سے آواز آئی اس وقت قبر ٹیلے پر واقعہ تھی اس کے اردگرد پتھر رکھ کر مزار کی شکل دی گئی تھی لوگوں کو نام تو ملوم نہ تھا لیکن یہ ملوم تھا کہ یہاں کوئی صاحب کرامت شخصیت دفن ہے خواجہ صاحب رک گئے اور ایک مرید سے کہا کہ جا کر دیکھو کون آواز دے رہا ہے مرید جب اس جگہ پہنچا تو اسے قبر سے آواز سنائی دی اسے صرف صاحب مزار کا نام سمجھ آ سکا لیکن دیگر کوئی بات سمجھ نہ آئی کیونکہ آپ عبرانی زمان میں گفتگو کر رہی تھے مرید واپس آیا اور خواجہ صاحب سے کہا کہ نام کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتی چنانچہ خواجہ صاحب نے مرید سے کہا آپ جاؤ زمان سمجھ آ جائے گی چنانچہ جب وہ دوبارہ وہاں پہنچا تو آپ مرید کو صاحب مزار کی زبان سمجھ آنا شروع ہو گئی آپ نے اپنے شجر نصب بیان کیا اور بتایا کہ میں حضرت یقوب علیہ السلام کی نصب سے ہوں اور اللہ کا نبی ہوں چنانچہ بعض زمان خواجہ غور الدین خود وہاں پہنچے کشف القبور کے علم سے انہیں گفتگو گئی اور مزار کی تمیر کا بیڑا اٹھایا یوں حضرت موسیٰ حجاز علیہ السلام کے مزار کی تمیر ہوئی یہاں سے آپ کو ملوم ہوا کہ آپ ایک حقیقی بائی وہ بھی پیگمبر ہیں